اور مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگوں نے محفل کرائی ہے آج وہ بہت خوش ہونے والے ہیں کیونکہ میں کلام ایسے پالنے والے ہیں سبان اللہ سمات کریں سبان اللہ یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے آپ لوگ کی محبت یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے جشن سرور منانا بڑی بات ہے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گے جشن سرور منانا بڑی بات ہے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گئے جشن سرور منانا بڑی بات گئے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گئے یا خدا یہ محبت سلامت رہ گئے جشن سرور منانا بڑی بات گئے ان کی محفل سجاتے ہیں اہل جناح ان کی محفل سجاتے ہیں ہور و ملک ان کی محفل سجانا بڑی بات گئے ان کی محفل سجاتوں ہیں اہل جناح ان کی محفل سجانا آپ کو کہنا ہے ان کی محفل سجانا اگر سارے لوگ مل کے حضور کیا ذکر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں رنگ دوبالا ہو جائے گا ان کی محفل سجانا سبان اللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم کچھ بھی کہتے ہیں ہماری محفلوں میں حضور آتے ہیں اگر ایمان ہے یہ زبان جو نیتاؤں کے لیے تو کھل جاتی ہے حضور کے نام پہ اگر نہیں کھلتی تو صد افسوس ہے ہے کی نہیں حضور کے نام پہ بولیں تاکہ آپ کی قبروں میں حضور آپ کے لیے بولیں ان کی محفل سجانا پیچھے والے پیچھے والے جو نوجوان بھائی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضور کے نام پہ انشاءاللہ بولیں گے ان کی محفل سجانا ان کی مگفل سجاتے ہیں ہوروں ملک ان کی مگفل سجانہ بڑی بات گئے ان کی مگفل سجاتے ہیں اہل جناح ان کی مگفل سجانہ بڑی بات گئے عارضات کیے اس گناہگار کی شیر عبدالقادل بھائی مچھل جائیں گے عارضات کیے اس گناہگار کی میں نے محفل سجائی ہے سرکار کی عارضات کیے اس گناہگار کی میں نے محفل سجائی ہے سرکار کی میرا محفل سجانہ بڑی بات گئے میرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جسر عید ملاد النبی لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق ان کی مغفل سجاتے ہیں اہل جنار ان کی مغفل سجانہ آپ لوگ کو کہنا ہے ان کی مغفل سجانہ 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 ان کی مغفل سجاتے ہیں اہل جنار ان کی مغفل سجانہ پورے ہندوستان میں اس کلام کو میں نے پڑھا ہے الحمدللہ ایک شیر دیکھئے اور میرا ایمان ہے کہ یہاں پہ وہی شخص خاموش رہے گا جس کے دل میں مدینہ کی محبت شاید تھوڑی سی کم ہوگی پیش کرتا ہوں بطور خاص ہندوستان میں وہی رہنے کا حق دار ہے جو خاجہ غریب نواز کا وفادار ہے اس محبت کو تھنڈا مت ہونے دیجئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ خاجہ خاجگا کی بڑی شان ہے کیا کہنا کیا کہنا خاجہ خاجگا کی بڑی شان ہے آٹھ سر سالے سے خاجہ سلطان ہے ہم سے اپنا بھی ایک گھر سنبھلتا نہیں ہے ہم سے اپنا بھی ایک گھر سنبھلتا نہیں ہے ان کا بھارت چلانا مری بات گئے نارے تقویر نارے رسول اللہ جشن اجمیلات النفی خاجہ کا ہندوستان نارے تقویر نارے رسول اللہ ان کا بھارت چلانا بڑی شان ہے جتنے انشاءاللہ سارے لوگ ملکے بولے لبیک یا رسول اللہ تو ہم خاجہ کے بسائے ہوئے مسلمان ہیں ہمیں کوئی بھاگا نہیں سکتا انشاءاللہ ہے کہ نہیں ہندوستان ہندوستان خاجہ کا ہندوستان خاجہ ہے خاجگاہ کی بڑی شان ہے آٹھ سا سالے سے خاجہ سلطان گو ہم سے اپنا بھی ایک گھر سنبھلتا نہیں ہے ہم سے اپنا بھی ایک گھر سنبھلتا نہیں ہے ان کا بھارت چلانا چلانا بڑی بات ہے سارے لوگ پولے ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے آواز اتنی بلند ہو کہ بلکی شاہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پھر وہاں سے اجمع شریف پہنچے سباناللہ اور پھر اجمع شریف سے خاجہ گریب نواز کہیں کہ نانا جان دیکھئے مدینہ پارک میں آپ کے غلام مجھے پکار رہے ہیں ان پر رحم کیجئے تو آپ اگر رحم چاہتے ہیں تو مل کے میرے ساتھ ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہم سے اپنا گی ایک گھر ساملتا نہیں گی ہم سے اپنا ہی ایک گھر ساملتا نہیں گی ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے عشق سرکار کا جو سمندر ملا وہ تو شہر برعلی کے اندر ملا عشق سرکار کا جو سمندر ملا وہ تو شہر برعلی کے اندر ملا شکر ہے آلہ حضرت کا تامن ملا شکر ہے آلہ حضرت کا تامن ملا آلہ حضرت کو پاناوری بات گئے شکر ہے آلہ حضرت پیدا من ملا آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت ارے بھائی آلہ حضرت کوئی مطلب چھوٹے موٹے حضرت کا نام نہیں میں بہت بڑے عاشق رسول کا نام لینا چاہتا ہوں ہے نا بلند آواز سے عشق محبت عشق محبت عشق سرکار کا جو سمندر ملا وہ تو شہر برعلی کے دو ملا شکر گئے آلہ حضرت کا تامن ملا جی شکر گئے آلہ حضرت کا تامن ملا آلہ حضرت کو پانا آلہ حضرت کو پانا بڑی بات سبان اللہ کیا بات ہے ایک شیر سن لیجئے سنیے انشاءاللہ مچل جائیں گے آلہ حضرت کو پانا بڑی بات ہے بڑی بات ہے بڑی بات بات ہے بڑی بات ہے شکر گئے آلہ حضرت کا دامن ملا آلہ حضرت کو پانا بڑی بات گئے مجھ کو بخشش کا اچھا ذریعہ ملا میرے قسمت کے تاجو شریعہ ملا مجھ کو بخشش کا اچھا ذریعہ ملا میرے قسمت کے تاجو شریعہ ملا کیوں نہ اتنا ہو اختر ہی نسبت پہ میں کیوں نہ اتنا ہو اختر ہی نسبت پہ میں کیوں نہ اتنا ہو اختر ہی نسبت پہ میں اظہاری دل میں آنا لارا لارا رسول اللہ حضرت تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ ملتب پل بشت ملتب پل بشت ملتب پل بشت خسد بیٹھ جائے ہو گیا مشاہرہ دادا ہو گیا مشاہرہ پھر سے پڑھے بھائی پڑھوں نا پڑھوں سب لوگ یہی آکے بیٹھ جائیں یہی آکے قریب قریب آکے یہی بیٹھ جائیں جہاں کھڑے ہیں وہی بیٹھ جائیں میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر جو لوگ رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ حضور کے نام پہ بولنا ضرور سیکھ جائیں گے اور یہ میرا کوئی کمال نہیں مجھ میں کوئی کمال نہیں یہ صاحب آستانہ کا فیض ہے کہ رات کے تین بجے آپ لوگ اس طرح سے حضور کے نام پہ بول رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے دنیا آکے دیکھیں مسلمانوں کو کہ مسلمان اپنے نبی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں ہے کہ نہیں نعرے تکبیر نعرے رسال لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اظہری دل میں آنا سب کو کہنا ہے سب کو مجھ کو بخشش کا اچھا سریعہ ملا میری قسمت کے تاجو شریعہ ملا کیوں نہ اتراؤں اخطر کی نسبت پہ میں کیوں نہ اتراؤں اخطر کی نسبت پہ میں اظہری دل میں آنا گری بات گا کیوں نہ اتراؤں اخطر کی نسبت پہ میں اظہری دل میں آنا اظہری دل میں آنا بڑی بات گئے اس کلام کا ایک نات کا شیر ہے اس کو محسوس ضرور کرنا حضور سے محبت اگر نہ پڑ جائے تو آپ کہہ دینا کہ آپ کا شیر جھوٹا ہے دیکھئے گا آپ پہلے مصرے پہ سبحان اللہ نہیں کہنا ہے جس میں اتھر پہ پتھر بھی مارے گئے پھر بھی میرے نبی مذکراتے گئے زخم کھانا ہی آسان ہوتا نہیں زخم کھانا ہی آسان ہوتا نہیں زخم پر مسکرانا بھی ہاتھ گا زخم کھانا ہی آسان ہوتا نہیں زخم پر مسکرانا بڑی بات گئے جس میں اتھر پہ پتھر بھی مارے گئے پھر بھی میرے نبی مذکراتے گئے زخم کھانا ہی آسان ہوتا نہیں زخم کھانا ہی آسان ہوتا نہیں زخم پر مسکرانا میرے بھائی نے ایک حکم دیا ہے اس کی بھی میں تعمیل انشاءاللہ بھائی اس کلام کو ضرور پڑھیں کاش پھر سے لوٹ آئیں سیدی اختر رضا آئے ہائے اس کلام کو بھائی پڑھیں کاش پھر سے لوٹ آئیں سیدی اختر رضا پڑھیں بھائی سباناللہ اس کلام کو پہلے نواز دیں اس کے کچھ پہلے نواز دیں بھائی نے جو حکم دیا بھائی پڑھتا پڑھیں بھائی